اسلام علیکم ڈی اکانی ڈیٹس کے عالمیت کرتا ہوں کہ آپ خیئی ڈیس ہوگئے جاسے کہ انشاءاللہ مانہر سنگھ بی ایس انڈرسنگ کے ایٹمیشن اوپن ہو چکے اور لاز ڈیٹ اپلائی کرنے کی تیس نومبر ہے جب ہم اپنا ٹائم ویسٹ کی بگیر آپ کو اونائن اپلائی کرنے کے بارے میں بتاتا ہوں ہم نے سب سے پہلے گوگل کو اپن کرنا گوگل کو اپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا بھی ہے سرچ کرنے کے بعد آپ نے اس پر کلک کرنا ہے شلوم انڈرسنگ کولیج پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس نظر آئے گا آپ نے اسے اچھی طرح ریٹ کالنے اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ آپ کو لنکھ بھی دیا گیا www.snc.edu.pk اس میں لاز ڈیٹ اپننن گیٹ انٹرنیس ڈیٹ سو آپ کے جو غیرہ اس میں آپ نے اچھی طرح ریٹ کالنے ایڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی پوسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس کا ایک پورٹل اوپن ہو جائے گا اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ بغیرہ بنا دیا ہے تو آپ یہاں پہ اپنی ایمیل اور پاسپورڈ کیپچر لیگ کر آپ لوگن کر سکتے ہیں اگر آپ نیو کینڈیٹ سا آپ نے پہلے کبھی اس میں اپلائی نہیں گیا تو آپ نے یہاں پہ ریجسٹر پر جانے کبھی اس پر جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا فون لیم ایمیل لکھنی ہے جو سے آپ کی ویریفائی ہو اس کے بعد ڈیٹ برث کانٹری لکھنے ہی سیٹی ڈو میں سے لاب کا جسے کانٹری کانٹری کیا ہو وہ لکھنا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ آئی پاکستان یا ارڈی یا موبائل نبر لکھنا ہے اس کے بعد پاسپور کیپچر لیکے آپ نے سائن اپ کرانے اپ کرنے کے بعد آپ کی میل پہ میسج آئے گا آپ نے وہاں پہ ویریفائی کرنا ویریفائی کرنے کے بات آپ نے یہاں پی لوگن کرنا اگر آپ ایمیل سے ویریفائی نہیں کرے گا آپ کا نیکس پروسیس نہیں ہوگا آپ نے ایمیل پہ جاگے اپنی ایمیل کو چیک کرنا ہے ان کی شال مرکولی کی ضرور سے ایک میسج آیا ہوگا وہ ویریفائی میسج ہوگا وہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے میل پاسور گوچھ چلے گا لوگن کر دینا ہے لوگن کرنا کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح آئے گا یہاں پہ آپ کی پرسنل انفرمیشن انہوں نے اپنے اپنی دینی ہوگی یہاں پہ اپنا نام پون نمبر ہے اس کے علاوہ مدرسی یعنی سی نمبر پاسورٹ نمبر آپ کا ہیں تو دے لیے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نے ٹومیسال مانگا ہے اس میں برید اس کے بعد انہوں نے کنٹری سیٹی اس طرح کے سوال اس کے علاوہ میل مقرد ہے یہ ساری ڈیٹیل دینے کے بعد آپ نے نیکس ٹیب میں چلے جائیں اس طرح جانے کے بعد یہاں پر ایسی انفرمیشن یعنی کی میٹرک انفرمیشن آپ نے دین tengbeard کون سا تھا آپ کی پاسنگ پچشتریں کے دو اس کے ہی انفرمیشن دینے ہیں آپ انٹر گمی انفرمیشن لینکز ووڑ آپ نے لکھنا ہے اس کے علاوہ ان snipر میرے نمبر تو رون نمبر یا آپ کے لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے نیکس ٹیب میں جانا ایک Lokligt میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کے یہاں پہ انہوں نے پرسنل ڈوکومنٹ صاحب کو مانگے ہو گئے اپنے اپنے پرسنل ڈوکومنٹ کے لیے آپ نے پکس اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد اپلیکیشن اپلیکیشن پاسپس یعنی اگر آپ کا آڈی کرنی ہے تو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں فادر کیا سینسی مدر سینسی اس کے بعد ڈومنسل ویب بھی لازمی ہے آپ نے ڈومنسل کے بھی تصویح اپلوڈ اپلوڈ کرنی ہے تو اس کے بعد ایڈوکیشن ڈوکومنٹس میں بھی آپ نے میٹرک اور ایف ایسی کا ڈوکومنٹس اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ نے بی ایس 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 اٹیگیٹ وہ بھی آپ اپلوڈ کر سکتا ہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ میٹرک اور ایف ایسی میں انٹر کا اپلوڈ کر سکتے ہے یہ کرنے کے بعد نیکس پروسس کرنے کے بعد آو کے سامنے کچھ اس طرح کا ایک چلان فارم آئے گا یہ چلان فارم آپ بینک میں جمع کروا سکتے ہیں اوپر نیشنل بینک وغیرہ اس کی فیز جو سی ایب آٹھ ہاؤزنٹ پیس ہے آپ میں ایک کریڈٹ کار کے ذریعے بھی ڈیبیٹ کارڈ یا کریڈ کارڈ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں پہ یا بینک میں بھی جمع کروا سکتے ہیں بینک میں جمع کروانے کے بعد آدھا آپ نے چلان فارم کو واپس لاکر سکین کر کے ان کی ویب سائٹ اوپن کر کے لوگیں دوبارہ اوپن کر کے آپ نے اپلوڈ کرنا اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو اپلوڈ آپ نے سکین کر کے چلان فارم کر دینا ہے ایڈمیشن پر ہے اس کے بعد آپ کا مکمہ ایڈمیشن ہو جائے گا پیمنٹ فائنل سٹیپ ہو یہ فورٹ میں آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی بینک میں جمع کروانے کے بعد آپ نے سکین کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کا کمپلی پروسیس ہے اس کے بعد آپ کو کسی میل پر ان کی طرف سے آپ کی سلپ او غیرہ آئے گی وہ آپ نے میل کو بار بار چیک کرتے رہیے گا کیونکہ اس کا کوئی پرنٹ چلا فارم کچھ بھی نہیں آپ کا نکلنا کیونکہ آپ نے اپنی میل پر جو بھی اب آنا ہے یا ٹیسٹ انٹر انٹری سلپ جو بھی آپ کی یعنی وہ ای میل پر آپ کو آئے گی یا میسیج آپ کر دیا جائے گا یا آپ نے اپنے پورٹل کو اپن کر کے دیکھ لینے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو میں عزیز پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی آپ نے میرے چینل کو لائیک کو سبسکرائب ضرور کی دی ہے کہ اجازت دیجئے خدا حافظ